بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے کہ سب کو پتا ہے کہ قطر کے امیر شیح تمیم پاکستان کو پہنچے ہیں ان کو اکیس طوبوں کی سلامی دی گئی اور جیہر تھینڈر نے بھی اس کو سلامی دی ہمارے شہزادے عمران حان پہ ایک دفعہ مجبوراً پھر پاکستانی کو ان کے لیے ڈرائیور بننا پڑا اور بہت سے معاہدوں کے اوپر انہوں نے دستہات بھی کیے قطر کے ساتھ یہ سارے معاہدے یہ اس سے پہلے سوژیرب کے ساتھ بھی ہو چکے چائنہ کے ساتھ بھی ہو چکے دوبئی کے ساتھ بھی ہو چکے لیکن پرانی گندگی اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے خان کو دردر کی ٹھوکریں گھانی پڑ رہی ہیں اور دوسرا ہماری عوام ایسی عوام ہیں جنہوں نے لوٹا ان کے دفاع کے لیے باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے لڑ رہے ہیں ان کے لیے مر رہے ہیں تسرے وہ لوگ جو پاکستان کو دی سٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں اور چوتھے وہ لوگ جو ملک کے اندر مذہبی تفرق پھیلا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ عمران حان صاحب کو ہلکا ہلکا اگر یاد ہو تو ان کا ایک یہ سب سے بڑا نارہ تھا کہ ملک میں انصاف ہوگا پولیس کے اندر ریفام ہوگا اور درادر عدالتی نظام ٹھیک ہوں گے اور پاکستان کے اندر رشوت اور ان چیزوں کے اوپر سخت کروئییں کی جائیں گی اب عمران حان کے ارد گرد وہی پرانے لوگ جمع ہیں اور انہوں نے ایک ارٹیفیشل سا ماحول کر لیا ہے کہ عمران حان کو عام عوام کی آواز پہنچتی نہیں کتنے ہی امانگز عمران حان نے سائن کر لیا کتنے ملکوں کے ساتھ لیکن پرابلم یہ ہے کہ پرانے جو کرزے ہیں ان کرزوں کو ہتم کرنے کے لیے جو پیسے آتے ہیں وہ ان پر لگ جاتے ہیں اور جو عوام کا ٹیکس آتے ہیں وہ سود بھرنے میں لگ جاتے ہیں تو عوام جہاں کی ہے وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے ٹھیک ہے ہند صاحب ہم تو قربانی دے دیتے ہیں قربانی کیا دینی ہمارے پاس دو چار روپے ہوتے ہیں اس میں ستادر سے زیادہ گورمنٹ ٹیکس لے لیتی ہے لیکن جنرل پھر بھی ہم یہ قربانی دے دیتے ہیں لیکن ہاپ ہمیں یہ کھایا جا رہا ہے کہ پانچ سال بعد ایسا نہ ہو کہ یہی عوام یا ایسے لوگ آپ کے حلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں آپ کے اپنے بندے آپ کے ارتیت کھڑے ہوئے ہیں وہ ہی آپ پانے نہ دیں اور پانچ سال بعد جب اگلی حکومت آئے تو وہ اس سے زیادہ مینگائی کرے اور پھر کہے گی کہ ہزانہ عمران خاندی چھوڑ کے چلا کے بطور قوم ہمارا یہ علمیاں ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ زرداری نے بہت زیادہ چوریاں کی ہیں ملک کو بہت لوٹا ہے لیکن پھر بھی اس کو دفاع کے لئے پڑے سے پڑے لوگ پڑے دیکھے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نواز شریف کا پتہ ہے کہ چور ہیں لیکن پھر بھی اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بچے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی نیشنل نہیں ہیں اور ہماری عوام کی دیکھئے نہیں ہم نواز شریف کے بچے ہیں اب ان سارے حالات کو دیکھ کے ایک عام انسان پریشان ہے اور اسے بہت سے وعدے جو عمران خان نے کیے تھے ابھی وہ ڈمہ ڈول ہوتے جا رہے ہیں تو دھر پیدا ہو رہا ہے ایک عام شیری کے دل میں کہ کہیں عمران خان مجبور تو نہیں ہو چکے اس مافیا کے ہاتھوں بے بس تو نہیں ہو چکے کہ ان کو عصد عمر جیسے بندے کو اپنی وزارت سے ہٹانا پڑا اور ایک اور پرانے پیپل پارٹی کے بندے کو لانا پڑا دوسرا جو مسئلہ انصاف کی فراہمیں پاکستان کے اندر نہیں ہو رہی سب سے بڑا مسئلہ تھا مارڈل ٹاؤنگا ہم نے سوچا تھا کہ اس کے اوپر عمران خان کی حکومت یادتے ہی ایک زبردست قسم کی ایکشن ہوگا اور انصاف ملے گا دیکھیں وہ مسئلہ ابھی تک وہیں لٹک رہا ہے اور عوام کو کچھ حل نظر نہیں آ رہا اب ان حالات کے اندر ایک عام پاکستانی سوچ رہا ہے کہ وہ کیا کرے کس طرف جائے کیونکہ ابھی تک جو حالات چل رہے ہیں کسی بھی بڑے بندے سے سوائے ملک ریاض کے کسی سے کوئی پیسے برامت نہیں ہوئے اور نہیں ہونے کے چانسز نظر آ رہے ہیں اس سے بھی کیا ہوئے پانچ سال کے اندر اس نے چار سو ساٹھ عرب کو پی دینا ہے اور وہ بھی قسطوں میں جب قسطوں جو زمین پر قبضہ کیا تھا وہ بائیس عرب کی تھی بائیس عرب کی تھی بائیس عرب کی زمین تھی اور چار سو ساٹھ عرب جو انہوں نے وہ واپس کرنا ہے وہ بھی پانچ سال کے اندر قسطوں میں اور وہ بھی ہو سکتے کہ اگلی حکومت آیا تو شاید نہ پی لے اب عمران حان صاحب آپ کو قانون بدلنے ہوں گے سخت فیصلے کرنے ہوں گے اور ون مین شو جس طرح ہماری قوم نے انیم قبور کی فلم دیکھی تھی جو رات و رات مجھری عظم بن گیا تھا اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر بڑا ملک بدل دیا تھا یہی کچھ سوچ کہ انہوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا ہم نے اس یہی سوچ کے آپ کو ووٹ دیا ہے کہ حالات بہتر کر دیں اگر نہیں ہیں تو واللہ ایک بہت آسان سا حالیں عوام کے سامنے آئیں ایک سپیچ کریں اور جن لوگوں کی طرف سے آپ کو اپر پریشار آ رہے ہیں ان لوگوں کی انام لیں اور عوام کو بتا دیں کہ سچ یہ ہیں کہ میں چاہوں گی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا ورنہ ایسے اے مجوز تو حسائن ہوتے رہیں گے یہ لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے اور ہمارے ملک کے حالات کبھی صدرنے والے نہیں ہیں سخت قسم کی رفاہم ہونی چاہیے پولیس کے حلاف بیروکریسی کے حلاف اور سب سے بڑھ کر ہان صاحب آپ کو اپنے جو وزیر اور مشیریں ان کو لگام ڈالنی ہوگی کیونکہ جو بیان دیتے ہیں اس کو سوچ سمجھ کے دیا کریں ملک کے اندر مزید اس طرح کے بیانات نہ دیں جس سے ملک میں مزید انتشار پیدا ہوتا رہے ہیں اور سب سے بڑھ کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر امن کی کوششیں کریں کیونکہ جب تک امن نہیں ہوگا پاکستان کے اندر ہر طبقہ جو ماجوس ہو چکا ہے وہ بلوچستان کے ہیں یا وہ پی ٹی ایم کے ہیں یا دوسری تیسرے ہیں کیونکہ یہ جو لوگ اٹھتے ہیں تھی کہ پی ٹی ایم والوں کو جیل میں ڈال دیا دوسری تیسرے کر دیا جن کے حلاف ہمیشہ ہم بھی بولتے رہے ہیں کہ یہ پیڈ ور کرتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں جو لوگ وائرس ڈال کے چلے جاتے ہیں پھر اس وائرس کو پیار محبت سے ہاتن کیا جاتا ہے ریہیبیٹیشن پر بھی زور دیا جائیں محروم تب قوم کو ان کا حق دیا جائیں اور انصاف کی فرحمی فلفور دی جائیں جو انصاف آپ نواثری پہ دے رہے ہیں اس وقت اور جو زرداری اور دوسری تیسرے کو پروڈکشن آئیڈر مل رہے ہیں اسی طرح غریب انسان کو بھی دے دیں مہربانی ہوگی باقی اللہ کرے کہ جس طرح ہم نے آپ پہ بروسہ کیا ہے اللہ کرے کہ وہ دن بہتر ہو جائیں اور ایک پاکستان پھلتا پھولتا ملک بنیں اور ساتھ ساتھ اللہ عوام کو بھی شہور دیں کہ وہ عوام جو چور اور ڈاکوں کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ان کے حلاف کھڑے ہوں اور حان صاحب کو کہیں کہ قدم بنائیں اور چوروں کو تھپکی لگائیں دی وڈیویں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ